بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سکین وائٹنگ فیس ماسک بنائیں گے یہ ماسک ہماری لوز کو ٹائٹن بناتا ہے یہ ہمارے فائن لائنز اور رنکل کو کمپلیٹلی دور کرتا ہے یہ ہماری ان لارج اوپن پورس کو شرنگ کرتا ہے اور ہمارے سکین کو فیر بناتا ہے اس کے ریگولر یوز سے ہماری سکین جو ہے ایک دم گلوئنگ اور یوتفل ہو جاتی ہے تو آئیے اس میجیکل فیس ماسک کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے رائس فلور ایڈ کریں گے اس میں رائس فلور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جائپنیز اپنی ہر ریمڈی میں استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی سکین بہت گلاس جیسی ہو جاتی ہے یہ آپ کی سکین کو برائٹ کرتا ہے اور داگ دبے دور کرتا ہے ہر قسم کی ایکنی کے نشان ختم کرتا ہے آپ کی سکین کو بلکل صاف شواب بناتا ہے سب سے پہلے ہم نے رائس فلور ایڈ کر دیا ایک چمچ اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی کون فلور کون فلور آپ کی سکین کو لائٹن اور برائٹن کرتا ہے یہ آپ کی سکین پر ساری ڈرڈ اور آپ کی ایکنی کی پرابلم کو بھی دور کرے گا اور آپ کی ڈارک سپورٹ کی پرابلم کو بھی دور کرے گا اور سب سے ضروری ہے کہ آپ کی رنکل اور فائن لائنز کو بھی دور کرے گا اور کون فلور رائس فلور اور ساتھ ایک یوک ایک ایڈ کر دیں گے ایگ یوک میں ویٹمنٹس اور پروٹین پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو لائٹن اور برائٹن اور وائٹن بناتے ہیں یہ ہماری ایکنی اور پیمپرز کے مسئلے کو بھی دور کرتے ہیں ساتھ ہی ہماری سکن کو ٹائٹن کرتا ہے اور فائن لینز اور رنکل کے مسئلے کو بھی دور کرتا ہے یہ جو ہم چہرے کے لیے ماسک بنا رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہے اور یہاں پہ ہم ایک چمچ اس میں ہنی ایڈ کر دیں گے ہنی آپ کی سکن کے لیے بہت ہی ایمپورٹن انگیریٹ ہے یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور اس سے آپ کی سکن فریش رہتی ہے اور یہ آپ کی سکن کو جوان بناتا ہے اور نکھارتا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ایک چمچ دہ ہی ایڈ کر دوں گی اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے چہرے پہ اپلائے کرنا ہے اور چہرے کو چھوڑ دینا ہے اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے ہاتھوں پہ اور چہرے پہ اور اپلائے کر کے آپ نے اس کو سوکنے دینا ہے بیس منت کے لیے چہرے کو چھوڑ دیں اس کے بعد تھنڈے پانی سے دھولیں آپ کا چہرہ بلکل صاف شفاف اور کوئی بھی رنکل وغیرہ جو بھی ایکنگی پروپلم میں وہ دھور ہو جائے گی لیکن آپ نے استعمال اس کو ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے اور استعمال کے بعد آپ مجھے ضرور فیٹ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ میری ریمڈی کیسی لگی بہت شکریہ موسیقی